الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم دارالفتہ اے لسنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر لائیو حاضر ہیں آپ اپنے سوالات کیجئے انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اور آپ ان سلسلوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہمارا سلسلہ پہنچے اور لوگوں کو روزے سے متعلق اور دیگر جو شریع مسائل دارالفتہ اے لسنت کے سلسلے میں بیان کی جاتے ہیں تاکہ ان مسائل کا علم ہو محمد نوی دکتر پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے زد کرنے پر کیا ان کو روزہ رکھوا سکتے ہیں جو بلکل چھوٹے نابالک بچے ہیں ان کو تو زد کرنے پر بھی روزہ نہ رکھنے دیا جائے جو بلکل برداشتی نہیں کر سکتے جیسا کہ آج کل گرمی ہے اور سخت دن ہے اور روزہ بھی طویل ہے اور جو سات آٹھ سال کے بچے ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو ان کو تربیت کے لیے روزہ رکھنے دیا جائے اور اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ان کی صحت کے اوپر اثر پڑے گا تو پھر ان کو منع بھی کیا جا سکتا ہے اور منع کرنے پر والدین بھناگار بھی نہیں ہوں گے یعنی جتنی تربیت ہو سکتی ہے تو کوشش کی جائے کہ بچوں کی تربیت ہو لیکن اگر بچوں کے اوپر بھاری اور سخت پڑڑا ہے مشقت ہو رہی ہے ان کے لیے تو اس صورت میں بچوں کو روزہ نہ رکھنے دیا جائے ماشاءاللہ یہ جمیل بھائی پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں دکان کے سمان پر بھی کیا زکاة لازم ہوتی ہے دکان کا جو سمان ہوتا ہے یہ بھی مال تجارت ہی ہوتا ہے اور مال تجارت بھی زکاة کے مالوں میں سے ایک مال ہے تو اس کے اوپر بھی زکاة لازم ہوگی جبکہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے دیگر ساری شرحت پہی جاتی ہیں تو بھر صورت اس کے اوپر زکاة لازم ہوگی ماشاءاللہ اور یہ پوچھ رہے ہیں جنید بھائی پوچھ رہے ہیں زکاة کس پر لازم ہوتی ہے زکاة جو ہے وہ صحب نصاب پر لازم ہوتی ہے شریعت نے جو ہے وہ ایک مقدار مقرر کی ہے نصاب کی تو جو شخص اس نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو وہ صحب نصاب قرار پاتا ہے اور جو شخص صحب نصاب ہو جاتا ہے تو پھر اس نصاب کے اوپر سال گزرنا شرط ہوتا ہے جب وہ سال گزر گیا اب جب سال گزرنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ اگر اس کے پاس نصاب جتنی رقم یا نصاب سے زائد ہے تو اس کے اوپر زکاة فرض ہو جائے گی ماشاءاللہ یہ بلال بھائی کہہ رہے ہیں کہ دعاوں کی التجاہ ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نظر فرمائے ماشاءاللہ یہ پوچھ رہے ہیں امان رضا ہیں کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب نے چالیس دن کا چلہ کاٹا تھا جو تو اس چلے سے کیا مراد ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ بزرگان دین جو ہے وہ ایک مقصوص دنوں تک جیسے چالیس دن تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اپنے آپ کو خاص طور پر مصروف کر کے رکھتے ہیں جس طرح اتقاف ایک عبادت ہے کہ دس دن کے لئے بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں اپنے آپ کو مقید کر کے بیٹھ جاتا ہے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے تو اسی طرح بزرگان دین جو ہے وہ مقصوص اوقات کے لئے جو ہے وہ حجرہ نشین ہو جائے کرتے تھے ان میں فرائض نماز کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشکور رہتے تھے تو یہ بزرگان دین کے اس طرح کے چلے ہوا کرتے تھے تو یہی مراد ہے اس سے ماشاءاللہ یہ شیریار بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مزارات اولیاء پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کس طرح سے برکت حاصل کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا عمل کیے جائیں حدیث پاک میں آیا کہ جہاں پہ صالحین موجود ہوں وہاں پہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ماشاءاللہ تو جب ہم مزارات پر جاتے ہیں تو ایک ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جس صحب مزار کی قبر پر جا رہے ہیں وہ نیک اور صالح شخص ہیں اللہ کے ولی ہیں اور اللہ تعالی کے ولی پر اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ان کے قرب میں جانا اور ان کے قرب کی برکت حاصل کرنا ایک تو یہی ان کے قرب میں جانا ہی ان کی برکتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے دوسرا یہ کہ ہم جب مزارات پر جاتے ہیں تو ان اولیاء اور نیک صالحین لوگوں کے لئے اسحالِ ثواب کرتے ہیں تو جب ہم ان کے لئے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے ان نیک صالحین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما تو اللہ تعالی ان نیک صالحین کے لئے دعا کرنے والوں کو بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دیتا ہے تو ایک تو قرب میں جانا جو ہے وہ برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوا دوسرا ان کے لئے دعا دعا مغفرت اسحالِ ثواب یہ جو ہے وہ وہاں پر رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہوا شاہدلہ یہ سلائم بین پوچھ رہی ہیں کہہ رہے ہیں شگر کے مریض ہیں جن کو شگر لوہنے کی وجہ سے بار پر کچھ کھانا پڑتا ہے تو کیا حکم ہے روزہ ان کا رکھنا ضروری ہے یا چھوڑ سکتے ہیں ایسے مریض کے جن کے لئے روزہ رکھنا یوں مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو بار بار کھانا پڑتا ہے اگر بار بار نہیں کھائیں گے پییں گے یا میڈیسن نہیں لیں گے تو اس صورت میں ان کے لئے ان کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے جان کا مسئلہ بن جاتا ہے یا بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ایسے مریضوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن جب یہ صیحہ تیاب ہوں تو اس صورت میں ان روزوں کی جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں ان کی قضاء کرنا ان کے اوپر لازم ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ مسعود بھائی یہ پوچھنے ہیں مسعود رضا کہہ روزے میں گردے میں اگر تکلیف کی وجہ سے کیا انجیکشن لکوا سکتے ہیں انجیکشن روزے کی حالت میں لگانے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے بعض علماء کے نزدیک انجیکشن لگوانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا ہے دارالفتہ اہل سنت کا موقع یہی ہے کہ انجیکشن چاہے رگ کہو یا جو ہے وہ گوشت میں لگایا جائے دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو اب اگر گردے کا مریض جو ہے وہ لگوا لیتا ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو تو اس سے اشتناب کرنا ضروری ہوتا ہے بچا جائے اتل امکان کوشش کی جائے کہ اس سے بچا جائے لیکن اگر صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ ایک طرف جو ہے وہ روزہ توڑنا پڑے گا اور دوسری طرف یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ توڑنے سے بچت ہو جائے گی تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ انجیکشن لگوا لیا جائے اور دوائی یا غزہ وغیرہ کے ذریعے روزے کو نہ توڑا جائے ماشاءاللہ کافی اسلامی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں مزید ارز یہ ہے کہ آپ بھی اس سلسلے کو شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوسرے دوست اب آپ وغیرہ بھی علم دین سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اس کے علاوہ بہت سے اسلامی دعاوں کے لئے بھی عرض کر رہے ہیں انشاءاللہ سلسلے کے بعد مختصر دعا کا بھی سسلہ ہوگا انشاءاللہ یہ عبدالغفور بھائی پوچھ رہے ہیں سخت بخار کی وجہ سے اگر روزہ توڑنا پڑا تو کیا حکم ہوگا کفارہ لازم آئے گا یا کیا حکم ہوگا اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کو تو ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ اب اگر روزہ پورا رکھنا اس کے لئے انتہائی دشوار ہو گیا ان کا ذنہ غالب یہ ہے کہ اگر روزہ برقرار رکھیں گے تو جان جانے کا خطرہ ہے یا پھر یہ ہے کہ بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے یہ روزے کے توڑنے کے آزار میں سے ایک عذر یہ بھی ہے کہ بیماری بڑھ جائے یا بیماری مزید سخت ہو جائے تو ایسی صورت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے لیکن اس صورت میں جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر صرف قضاء لازم ہوتی ہے کفارہ لازم نہیں ہوتا ماشاءاللہ یہ نمان منظور بھائی یہ پوچھ رہے روزے کی حالت میں اگر مو بھر کیے ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا روزے کی حالت میں خود بخود مو بھر کیے ہو جائے یا جتنی بھی زیادہ کیے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اس سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو سہری کر کے فجر کی نماز کیلئے گئے ہیں تو نماز کے دوران بعض دفعہ مو بھر کیا نہیں ہوتی لیکن جو ہے وہ کھٹا پانی مو میں آ جاتا ہے یا اس طرح سے اگر پیٹ میں لے جائے تو کیا حکم ہوگا جی کھٹی ڈکاریں جو ہے وہ عام طور پر آتی ہیں رات کو بھی چونکہ سہری اور رات کے کھانے میں بہت کم ہی فاصلہ رہ جاتا ہے تو عام طور پر جو ہے وہ حضم نہیں ہوتا تو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں پانی بھی آتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ کو پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ماشاءاللہ محمد فیضان رضا بھائی نے بھی ابھی یہی سوال کیا کہہ رہے ہیں گرمی کی وجہ سے افطار کے وقت کے قریب جو ہے وہ کھٹا سا پانی ہلک تک آتا ہے اس سے کیا روزہ کوئی جاتا ہے نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسلام بھی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں جیسے یہ ساحل خان ہے ابھی جیسے فرمایا الٹی ہونے سے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو ابھی مفت صاحب نے فرمایا اس پر آپ مسئلے کو غور کر لیں اس کے علاوہ یہ اسلام میں یہ سوال کر رہے ہیں سفیان ہیں کہہ رہے ہیں گولڈ پر زکاة کیسے نکالی جائے گی طریقہ بتا دیں آسان اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اتنا گولڈ ہے کہ جو نساب کے مطابق ہے تو اس کے اوپر زکاة یوں نکالی جائے گی کہ اس کے آپ ٹوٹل ویلیو پھر اس کو چالیس پر تقسیم کر دیں تو جو حاصل تقسیم ہوگا وہ اس کی زکاة ہو جائے گی یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل جو ویلیو ہے اس میں سے اڑھئی پرسنٹ جو ہے وہ زکاة نکال دیں تو یوں زکاة آپ نکال سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ساکیم محمود ہے کہہ رہے ہیں لپسٹک لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اور خواتین اگر اوٹو پر سبکی وغیرہ لگائیں تو اس سے بھی کا روزہ بھی فرق پڑتا ہے لپسٹک جو ہے وہ لگانے سے بچنا چاہیے روزہ کے حالت میں کیونکہ اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس کے باریک اجزاء جو ہے وہ حل سے نیچے اتر جائے تو اس لیے خواتین کو روزہ کے حالت میں لپسٹک لگانے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں روزہ ٹوٹنے کا ایک خدشہ موجود ہے یہ وجاہت شیخ پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کیش پہ زکاة پہ ایک سال گزرنا لازمی ہے ایک سال گزرنے پہ اصل میں بہت سارے لوگوں کنفیوین ہوتی ہے ایک سال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ہر روپے کے اوپر ایک سال گزرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے ہر ہر پیسے کے اوپر ایک سال گزرنا ضروری نہیں ہے ایک شخص مثلا جیسے ایک مثال میں ارز کرتا ہوں کہ ایک شخص ابھی آج اسی وقت صحب نصاب ہوا یعنی اس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر نقدی اس کی ملکیت میں آگئے جو اس کی حاجت اور ضروریہ سے فارغ ہے تو اب یہ شخص اسی وقت صحب نصاب ہو گیا اب جب پورا سال گزر کر یہی وقت آئے گا تو اب وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس اس وقت کتنی مال زکاة موجود ہے اگر نصاب کے برابر یا اس سے زیاد موجود ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکاة بنے گی اب اس میں یہ کہ اس وقت سے اگر ایک گھنٹہ پہلے بھی کسی کے اوپر رقم رقم کسی کے پاس آگئی ہے تو اس کے اوپر بھی زکاة لازم ہو جائے گی یعنی نصاب کے اوپر سال گزرنا شرط ہے ایک ایک رقم کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے تو لوگ عام طور پر سال گزرنے والی جو شرط ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پیسے کے اوپر سال ابھی نہیں ہوا ہے ایسا نہیں ہے بیسک نصاب ہے نصاب کے اوپر سال اگر مکمل ہو گیا تو اب اس سال میں جتنا بھی جو کچھ بھی آیا سال مکمل ہونے سے پہلے دو منٹ بھی پہلے اگر آیا کسی کے پاس کرون روپیہ یا پانچ سو ہزار دس ہزار جتنی بھی رقم آئی وہ بھی نصاب کے ساتھ شمار ہو جائے گی اور اس کی بھی زکاة ادا کرنی ہوگی یہ اسحاق سید اسحاق ہیں یہ کہہ رہے ہیں دروشری پڑھتے ہیں بعض توجہ نہیں رہتی تو کیا حکم ہوگا عبادت کوئی بھی ہو تو اس میں توجہ تو توجہ کا ہونا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ جو عبادت کے اثرات ہیں سمرات ہیں جو برکات ہیں وہ اسی صورت میں ظاہر ہوں گے کہ جب بندہ پوری توجہ اور یک سوئی کے ساتھ کریں اگر کسی نے درود پاک پڑھا تو توجہ تو برقرار ہونی چاہیے اسی طرح نماز ہے تو نماز میں بھی توجہ برقرار ہونی چاہیے حقیقی سمرات اور برکات اسی صورت میں ملیں گے قرآن کی جاتی ہے اس میں تلاوت سجدہ آتا ہے اس کو فرض سجدے میں ملا کر کر سکتے شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ رکوع کے بعد ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ تین سجدہ کر دیں یوں نہیں ہے اگر آیت سجدہ پڑی فوراں رکوع کر سجدے میں چلے گئے تو اس صورت میں سجدہ آدھا ہو جائے گا یعنی اس فرض سے بھی سجدہ آدھا ہو جائے گا لیکن یوں نہیں ہے کہ ہم ایک ساتھ تین سجدے کر لیں یا تو یہ ہے جو ہی تلاوت کی فوراں سجدے میں چلے جائیں یا یہ ہے جو ہی آیت سجدہ پڑی تو رکوع کریں اور پھر سجدہ کریں تو اس صورت میں بھی سجدے کی ادائی سجدہ تلاوت کی ادائی ہو جائے گی یہ اسلام میں پوچھ رہی ہیں کہ خواتین کا پڑی یا اس سے پجام پہننا یا سلوار پہننا اسلام میں کیا حکم ہے پردے کے حوالے سے گھر کی حد تک اپنے مہارم کے سامنے پہننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن گھر کے باہر غیر محرم کے سامنے عورت کا پندلی کا کھلا ہوا ہونا یا ٹخنوں کا کھلا ہوا ہونا یہ جائز نہیں ہے کہ یہ عورت کے ان عزامے سے شامل ہیں جن کا چھپانا عورت کے اوپر لازم اور ضروری ہے یعنی عورت کے جو عزا ہیں جن کا پردہ ضروری ہے ان میں سے پندلی بھی ہے اور ان میں ٹخنے بھی ہیں تو یہ جب غیر محرم کے سامنے جائیں تو ان کا چھپا ہوانا ضروری ہے اگر کوئی عورت ان کو غیر محرم کے سامنے کھولتی ہے تو وہ ناجائز اور گناہ کا ارتکاب کرتی ہے اور اس سے اس کو توبہ کرنا بھی ضروری ہے اور آئندہ ان کو چھپانا بھی لازم ہے کافی سوالات کر رہے ہیں آپ سے ارز ہے کہ آپ اس لئے کوئی شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے آپ کے فرنس وغیرہ بھی علم دین حاصل کر سکیں اس کے علاوہ روزے کے حوالے سے زکاة کے حوالے سے مختصر انداز میں اپنے سوال کو کمیٹ کیجئے انشاءاللہ مفتی صاحب کے آپ کے سوال کا جواب لیا جائے ساحل خان پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ہمارے پاس ایک زمین ہے گھر کے علاوہ کیا اس پر بھی زکاة ہوگی اصل میں یہ ہے کہ زکاة کے لیے جو مقرر ہے مال شریعت نے مقرر کیا ہے تک تین طرح کے مال ہیں سونا چاندی نقدی بھی سونا چاندی میں شامل ہے اور مال تجارت اور چرائی کے جانوات تو جو جو مال تجارت میں آئے گا اگر زمین اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس کو بیج کر اس سے نفع حاصل کریں گے تو اس صورت میں تو یہ انویسٹ پرپس کے لیے ہے اس کے اوپر زکاة ہوگی اور اگر اس مقصد کے لیے نہیں ہے جیسے زرات اور کھیتی باری کے لیے ہے تو اس صورت میں زمین کی ویلیو کے اوپر زکاة نہیں ہوگی یہ سید محمد شکیر اتاری پوچھ رہے سلام ساڑھے سات تولے سونہ اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی موجودہ قیمت ارشاد فرمائے ساڑھے سات تولے چاندی کی قیمت تو معلوم سونے کی قیمت تو معلوم نہیں ہے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت تقریبا چالیس ہزار کے قریب ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ حسنین ملک ہیں کیا تراوی پڑے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں اور تراوی باز لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور نہیں پڑتے تو اس حوالے سے بھی کچھ فرمائے تراوی پڑھنا سنت معقدہ ہے اور تراوی کا تر کر دینا اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے لیکن روزہ ایک الگ عبادت ہے جو فرض ہے جیسے ماہ رمضان میں روزہ بھی فرض ہے اور پانچ وقت کی نمازیں تو بالک مسلمان ان کے اوپر ساری زندگی کے لئے فرض ہیں تو ایک طور پر یوں تو لنک نہیں ہے کہ اگر کوئی تراوی نہیں پڑے گا تو وہ روزہ بھی نہ رکھے یا جو روزہ نہیں رکھتا تو تراوی بھی نہ پڑے لیکن جو روزہ رکھتا ہے اس کو تراوی بھی پڑھنی چاہیے اور تراوی کا بغیر کسی حضور کے تر کرنا گناہ بھی ہے لیکن یہ دو الگ الگ باتیں ہیں ان کو اس طور پر نہ جوڑا جائے کہ جو یہ کرے گا تو وہ بھی کرے یا جو وہ نہیں کرتا تو یہ بھی نہ کرے ایسا نہیں ہے بلکہ روزہ بھی رکھے اور تراوی بھی ادا کرے آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیتے ہیں جیسے اگر خدا نخصہ فرض نماز نہیں پڑھتا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ روزہ بھی نہیں رکھ تو روزہ ایک الگ فرض ہے یعنی اگر کوئی فرض نماز چھوڑتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے اور پھر روزہ چھوڑ دیتا ہے اور زیادہ گناہ گار ہو جائے گا لیکن اگر روزہ رکھ لیتا ہے فرض نماز تر کر دیتا ہے تو اب جو روزہ اس نے رکھا ہے تو یہ اللہ تعالی کی تا تو فرمو برداری کی ہے اور روزہ چھوڑنے کا جو گناہ تھا اس سے بچ گیا اب اگر فرض نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر موجود ہے ماشاءاللہ کافی اچھرے انوائی فرمائی مفتی صاحب نے اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کی بجاوری کرنے کی توفیق اطاف فرمائی یہ مسعود رضا پوچھ رہے ہیں کیا چار رکعت کر کے تراویی پڑھ سکتے ہیں چار رکعت کر کے بھی تراویی پڑھ سکتے ہیں جب کے بیچ میں قادہ کر لیا ہو دو رکعت کے بعد تو یوں بھی کیا سکتا ہے ایک سلام کے ساتھ بھی بیس رکعت پڑھی سکتی ہیں لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے ادا کی جائیں ماشاء اللہ یہ ہمارے اس قائم میں پوچھ رہے ہیں تحسین ہے کہہ رہے ہیں کہ تراویی کی قضاء ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی تو اس لئے اگر کسی کی تراوی چلی گئی نہیں پڑ سکا تو بس وہ سعادت سے محروم ہو گیا لیکن اب اس کی قضاء نہیں ہے یہ زبیر بھائی ہے گوجرہ سے کہہ رہے ہیں کہ آنکھ میں دوار ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیا حکم ہوگا جی آنکھ میں دوار ڈالنے سے روزہ کی حالت میں روزہ چلا جائے گا یہ ہمارے اسلام پہ پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جو گمبت شریف بنا ہوا ہے کیا وہ ہی ڈیزائن کسی ولی اللہ کے مزار پر بنائے جا سکتا ہے یہ لیاقت مزار کا گمبت بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے مساجد کے اوپر بنایا جاتا ہے اور اولیاء اللہ کے مزارات پر بھی اس طرح کا ڈیزائن بنایا جاتا ہے شرعن اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے نفلی روزوں کے ساتھ اپنے قضار روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے نفلی روزوں کے ساتھ قضار روزوں کی نیت نہیں کیا سکتی یا تو نفلی روزے رکھیں یا پھر قضار روزے رکھیں اسلام میں پوچھ رہے ہیں اشرف بھئی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا اور اس کے باریک ایام شروع ہوگا تو اب کیا حکم ہوگا ان کو قضا کرنی ہوگی یہ پوچھ رہی کہ روزے اور زکاة کے علاوہ کا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں آپ کسی بھی حوالے سے مسئلہ پوچھ چاہتے ہیں تو کمنٹ کر دیں انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کے سوال کے رینومائی لی جائے گی مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کیا میدے میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے جسم سے جو بہر چیزیں نکلتی ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو عام طور پر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر خون کا اتنا زیادہ تھا کہ اس کا جو ذاکیہ ہے وہ حلق میں محسوس ہوا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے مطلقا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ آصف رضا پوچھ رہے ہیں کیا فیکٹری میں جو سیٹ ہزارات مشین خریدتے ہیں مختلف قسم کی مشین ہوتی جو ہے وہ آلات ہیں کاروبار کرنے کے آلات ہیں تو فقہہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کاری گر کے جو اوزار ہوتے ہیں جو آلات ہوتے ہیں ان پر زکاة نہیں ہے تو جو مشین فیکٹری والے یا کوئی بھی جو ہے وہ فیکٹری میں لگانے کے لیے خریدتا ہے تو وہ در حقیقت پروڈکشن کے آلات ہیں تو پروڈکشن کے آلات پر زکاة نہیں ہوتی ہے ہاں اگر کوئی انویسٹ کے لیے لیتا ہے مشین یوں کہ منگواتا ہے پھر اس کو آگے بیج دیتا ہے پھر منگواتا ہے بیج دیتا ہے تو جو انویسٹ کے پرپس کے لیے لے گا تو پھر اس صورت میں مال تجارت ہوگا اس صورت میں اس کے اوپر زکاة ہوگی یہ پوچھ رہے ہیں فضیل صدیقی بھائی ہیں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کو یہ یاد نہ ہو کہ صاحب نصاب ہونے کے اسلامی تاریخ کب تھی تو زکاة کے لیے تاریخ کا تائجن کیسے کریں اپنا غالب گمان کریں یعنی غور و فکر کریں غور و فکر کرنے کے بعد جو ان کا غالب گمان ہو تو اس کے اوپر عمل کریں یہ علی رضا پوچھ رہے ہیں کہ فجر کی نماز رمضان میں جلدی پڑھائی جاتی ہے تو لیکن حدیث میں آیا کہ صبح روشن کر کے پڑھیں تو کیا یہ سنت کے خلاف نہیں ہوگا اس طرح کرنا کیسا ہے دیکھیں سنت کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس میں ایک حکمت یہ موجود ہے کہ عام طور پر لوگ سہاری کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر فجر کی نماز کو تاخیر کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس صورت میں کئی لوگوں کی جماعت تو کیا نمازیں چلی جائیں گی تو اس لیے ماہ رمضان میں فجر کی نماز کو سہاری کے اوقات کے فورا بعد رکھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس میں شریک ہو جائیں تو اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہو جس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان شریک ہو جائیں اور ان کی نمازوں کا دفاع ہو اور ان کی نمازیں بچ جائیں گے تو اس صورت میں شرن کوئی حرج نہیں ہے ماشاءاللہ یہ ساحل خان پوچھ رہے ہیں عشاء کی جماعت ترک ہو جائے اگر نہ پڑھ سکا جماعت کے ساتھ تو کیا عویتر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح نمان منظور بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شخص تراوی سے پہلے کیا وطر پڑھ سکتا ہے جی اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے تو بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ وہ وطر بھی الگ پڑھے لیکن اگر اس نے امام کی اقتداء میں وطر پڑھ لیے تو بھی وطر ہو جائیں گے اور تراوی سے پہلے بھی وطر پڑھے جا سکتے ہیں وطروں کو مؤخر تراوی کے بعد اس لیے کیا جاتا ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ جو احادیث پاک میں آیا کہ وطروں کو مؤخر کرنا یہ اس میں زیادہ ثواب ہے تو اس لیے دو سنتیں ادا کرنے کے بعد پہلے تراوی جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے اور بعد میں وطر ادا کیے جاتے ہیں کہ اس میں وطر مؤخر ہو جاتے ہیں اور جتنی تاخیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا زیادہ ثواب ہے تو اس لیے جو ہے وہ تراوی کے بعد پڑھے جاتے ہیں اگر کسی نے تراوی سے پہلے بھی پڑھ لیے تو شرعن اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کے وطر ہو جائیں گے مشاء اللہ یہ مسعود رضا بھائی کہہ رہے ہیں آپ جیسے پہلے مسئلہ آپ سے پوچھا تھا انہوں نے چار رکعت کر کے تراوی پڑھ سکتے ہیں تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ چار رکعت کر کے کس طرح پڑھے اب یہ اس پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جیسے چار رکعت پڑھے جاتی ہیں تو ہر دو رکعت کے درمیان یہ قیدہ کریں گے تو چار میں یوں ہے کہ ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے جیسے چار فرض پڑھے جاتے ہیں یا چار سنتیں پڑھے جاتی ہیں اور بیچ میں قیدہ کیا جاتا ہے تو اس طرح چار چار کر بھی پڑھی جاتی ہیں اور ایک سلام کے ساتھ بیس بھی پڑھی جاتی ہیں لیکن بشرت یہ کہ ہر دو رقعت کے بعد یہ قیدہ کریں یہ محمد خسرو خان ہیں کہہ رہے ہیں سونے کی زکاة اگر زیادہ بن رہی ہو تو اگر نہیں دے سکتا ہو تو کیا اگلے مہینے دے سکتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سونے کی زکاة اگر نہ دے سکتا ہو تو کیا کسی اور طریقے سے دے سکتا ہے سوال واضح نہیں ہے اگر ان کی یہ مراد ہے کہ فوری طور پر ادیگی نہیں ہو سکتی بعد میں یہ کر دیں گے تو اس تاخیر کرنا گناہ ہے اور ہے تو سونے کو بیج دیں اور جتنی زکاة بنتی ہے اس کی مقدار سونا بیج دیں اور اسے زکاة ادا کر لیں اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک شخص کے پاس دھیروں دھیر سونا موجود ہے وہ میرے پاس رقم نہیں تو میں کہاں سے ادا کروں گا تو جو اس کے پاس سونا خواتین کا گھر کے اندر باجماعت تراوی ادا کرنا کیسا ہے اور کسی کے گھر جا کر یا کسی ہال میں جا کر باجماعت تراوی ادا کرنا کیسا خواتین کا تراوی کی جماعت یا نماز کی جماعت کرانا جائز نہیں ہے خواتین کے لیے بھی تراوی پڑھنا سنت معقدہ ہے لیکن خواتین الگ الگ اپنی انفرادی نماز ادا کریں اور اسی طرح خواتین کے لیے مسجد اور یا گھر سے باہر کسی حال میں جانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے خواتین کے لیے زیادہ فضیلت اور برکت کا بیس یہ ہے کہ خواتین اپنے گھر ہی میں انفرادی طور پر اپنی تراوی کی نماز ادا کریں یہ محمد عاطف اسگر یہ پوچھ رہے ہیں موضو میں ناک میں پانی ڈالتے وقت اگر سر کی طرف چڑھ جائے تو کیا روزے کا حکم ہوگا جی اگر یہ دماغ کی طرف چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یہ وجہ سے پوچھ رہے ہیں اگر کوئی جوب کی وجہ سے پابندی سے تراوی نہ پڑ پا رہا چھوڑ چھوڑ کر پڑتا ہو گناہ گار تو نہیں ہوگا تراوی سنت موقعہ ہے اور اس کا جو ترکی عادت بنا لینا گناہ ہے اب جو بار بار چھوڑ رہا ہے تو وہ گناہ کا مرتقب ہو رہا ہے تو جس کی جوب ہے تو اس کو جو ہے میں کسی بھی وقت میں یہ تراوی ادا کر لیں مامون شیخ پوچھ رہے ہیں کہ اگر حلق میں تھوڑا سا خون کا مزہ محسوس ہو تو کیا حکم ہوگا یہ وہی پہلے والا مسئلہ ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس میں فوقہ نے یہی بیان کیا کہ اگر مرحومین کے قضاء روزوں کے گھر والے رکھ سکتے ہیں کوئی بھی شخص کسی کے بدلے میں روزہ نہیں رکھ سکتا نہ زندہ کے بدلے میں رکھ سکتا ہے نہ مردہ کے بدلے میں رکھ سکتا ہے کہ جو مرحومین ہیں ان کے جتنے روزے قضاء ہو چکے ہیں ان کے قضاء روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے یعنی اگر کسی کے بلفرز ساٹھ روزے قضاء ہو گئے تو ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادا کی ہوئے فدیوں کو اس کے روزے کا بدل بنا دے گا تو ایک صدقہ فطر کی مقدار کمز کم مقدار جو ہے وہ تقریبا پاکستان میں سو روپے ہے تو اب اگر کسی نے کسی کے قضاء شدہ مرہوم کے قضاء شدہ ایک روزے کے بدلے میں سو روپیہ دے دیا صدقہ فطر تو یہ ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا اور اگر اس کے زیادہ روزے ہیں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر دے دینے سے اس روزے کا صدقہ فدر ادا ہو جائے گا اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ روزوں کا بدل ہو جائے گا یہ علی رضا مصطفی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کپڑے چینج کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا نہیں کپڑے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں عاصف رضا کہہ رہے ہیں کہ دکان یا مکان کے ایڈوانس دیئے ہوئے پیسوں پر بھی کیا زکاة ہوگی مثلا دکان کرائے پر ہے چھے لاک ایڈوانس دیا ہوا ہے تو کیا اس پر بھی زکاة ہوگی جو آپ بھی نایت فرما دیں جی دکان اور مکان کا جو ایڈوانس ہے اس کی حیثیت کرز کی ہوتی ہے یہ گویا کہ مالک مکان کو یا مالک دکان کو کرز دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی زکاة لازم ہوگی لیکن اس کی عدیگی میں صرف ایک صورت یہ ہے کہ شریعت نے تخفیف دی ہے کہ اس کی عدیگی فوری طور پر لازم نہیں ہے جب یہ رقم پوری آ جائے یا پھر نساب کے پانچویں حصے کے اوپر قبضہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں نساب کے پانچویں حصے پر قبضہ ہوگی اور جتنے سالوں کی زکاة ادا نہیں کی ہوگی اتنے سالوں کے ہی زکاة ادا کرنی ہوگی یہ آمیر حنیف کہہ رہے ہیں دھات کے بنے ہوئے بٹن لگا کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے سردار آباد سے دھات کے بنے ہوئے ہوتے ہیں بٹن اس کا مسئلہ ابھی محل نظر ہے ابھی کچھ نہیں کہ سکتہ واللہ تعالی محمد حامد ہیں یہ کہہ رہے ہیں اگر جس گھر میں رہتے ہوں اور اس کی ایک منزل کو قرائے پر دیا ہوا ہے تو کیا اس قرائے کی آمدنی پر بھی کیا زکاة لازم ہوگی جو دکان یا مکان انویسٹ پرپس کے لئے نہیں خریدا ہے بلکہ رہیشی مکان ہے اس کے کسی پورشن کو قرائے پر دیا ہوا ہے یا دکان اس مقصد کے لئے لی ہے یا مکان اس مقصد کے لئے لیا ہوا ہے کہ اس کے کسی حصے کو قرائے پر دے کر گزر اوقات چلائیں گے تو ایسے پورشن کے اوپر زکاة لازم نہیں ہوتی اور نہ ہی ایسی دکان کی ویلیو کے اوپر زکاة لازم ہوتی ہے یہ پوچھ رہے ہیں سلمان ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں تھا کسی نے اس کو 20 لاکھ روپے دیئے تو کیا اس پر کاروبار کرنا شروع ہو گیا کاروبار چل بھی رہا ہے کیا اس پر بھی دیئے مالک بنا دیا اگر تو جس نے 20 لاکھ روپے کسی شخص کو یوں دیئے مالک بنا دیا تو جب 20 لاکھ اس کے پاس آ گیا تو وہ صاحب نساب ہو گیا اگر اس کے اوپر اتنے کرزے وغیرہ نہیں ہیں جس میں بلکل 20 لاکھ کو منز کریں تو صاحب نساب میں اس 20 لاکھ جو کرزہ لیا ہے اس کی زکاة اس کے اوپر نہیں ہے بلکہ جن سے کرزہ لیا ہے اس 20 لاکھ کی زکاة خود ان کے اوپر ہے بعض دفعہ مداربت کا درستہ ہوتا ہے تو اس صورت میں کس پر زکاة لازم ہوگی مداربت میں تو جو مال ہوتا ہے وہ رب المال کا ہوتا ہے یعنی جس نے مال دیا ہوا پیسہ دیا ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے اور جو اس کی زکاة بنتی ہے وہ بھی اس ہی کے اوپر بنے گی ماشاءاللہ اس کے علاوہ ہمارے شکیل بھائی کہہ رہے ہیں شروع کے دنوں میں بہت زیادہ نماز جو کبھی احتمام ہوتا ہے تراوی پڑھتے آخر میں سستی ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے دور کیا جائے ایک تو یہ ہے کہ اپنے دل میں اہمیت کو اجاگر کیا جائے شروع میں ایک اہمیت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان آگیا اور بعد میں اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے کم ہو جاتی ہے تو اگر ہم سارے مہینے میں اس کی اہمیت کو اسی طرح ہی اپنے دلوں میں اجاگر کریں جس طرح کہ پہلے دن ہوتی ہے تو انشاءاللہ پھر یہ سستیاں دور ہو جائیں گی اور پھر انسان کو یہ بھی تصور کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے رجب اور شابان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں ملا دے تو یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ کی خیش بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک ملا دے تو اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ رمضان کے مہینے جس قدر برکات ہیں اور پھر رمضان کے مہینے میں جس آسانی کے ساتھ بندہ اپنی بخشش اور مغفرت کروا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے تو جس قدر چانس رمضان کے مہینے میں ہے اس قدر چانس کسی اور مہینے میں نہیں ہے اگر اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائیں گی جب رمضان کی اہمیت ہو جائے گی تو پھر سستی اور کہلی انشاءاللہ دور ہو جائے گی یہ علی رضا مصطفی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ مومد تھوک آتا یا بلغم وغیر آتی اگر اس کو اندر لے جائیں تو کیا روزہ پہ فرق پڑے گا تھوک یا بلغم کو اندر لے جانے میں روزے کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن خواہ مخواہ اس کو اندر کرنے کو فقہہ نے مکروح قرار دیا ہے یہ ادنان نیمن ہے کہہ رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئی چاہیے اور اگر بیان سن رہے ہیں تو پھر قرآن پاک کو بند کر دینا چاہیے اور توجہ کے ساتھ بیان کو سننا چاہیے اور عام طرح پر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں صحیح طور پر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا تلاوت کلام بھی توجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی تو قرآن اور تلاوت کا تقاضی بھی نہیں ہو رہا ہوتا اور جو بیان کا تقاضی ہے وہ توجہ سے سننا تو وہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا اور پھر اس میں مسائل آگے پیچھے ہونے یا غلط سننے اور سمجھنے کی صورتیں اس میں ہو سکتی علاوات کلام پر رکھیں انشاءاللہ یہ ندیم اختر یہ پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کیا ڈرپ لگانے سے روزے پر کیونے فرق پڑتا ہے انجیکشن اور ڈرپ لگانے کا ایک ہی حکم ہے اگر کوئی ڈرپ لگواتا ہے تو اس صورت میں بھی روزے کے اوپر کوئی درپ وغیرہ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ ابرار اقبال ہے کہہ رہے ہیں ناک سے خون آنے سے روزے بھی کوئی فرق پڑتا ہے ناک سے خون اگر بہر نہیں کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس میں بھی پانی کی طرح اگر خون اوپر چڑھا لیا تو اس صورت میں ٹوٹنے کاندیشہ ہے احمد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں جس رقم پر تین سے چار ماہ گزرے ہو تو کیا اس پر بھی ذکاعت لازم ہوگی جنس میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر رقم کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے تو ہر رقم کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے جو سہب نساب ہے اس کے نساب کے اوپر سال گزر گیا اور وہ رقم اس کے پاس موجود ہے اس کو آئے ہوئے بھلے دو دن ہوئے ہیں تو اس صورت میں اس کے اوپر تو کھون سی نواز پڑی اس کے لیے تحجد کے لیے سونا شرط ہے اگر سے ایک ہی تھوڑے سی ٹائم کے لیے ہو یا بھلے اونگ بھی آ جائے تو اس صورت میں بھی تحجد کی ادائیگ کی یا سکتی ہے اور اگر جو ہے وہ جاگتے رہے تو اس صورت میں قیام اللہ یا صلاة اللہ جسے کہا جاتا ہے رات کے نوافر تو اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تحجد کا ثواب عطا فرما دے گا مشاءاللہ یہ پوچھ رہیں کہ خواتین کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہیں ان کا پڑھنا کیسا ہے خواتین کو کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنا کوئی ناجائز اور گناہ والی بات نہیں ہے بلکل گھر میں پردے کے احتمام کے ساتھ یہ کھلے آسمان کے نیچے بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن خواتین کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے کے اندر ادا کریں لیکن جیسا کہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے حبس شدید ہے گرمی ہے تو اس صورت میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے پردہ بھی ہے تو اس صورت میں اگر وہ بہر نماز ادا کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ماشاءاللہ یہ ظلوفکار ہیں یہ کہ توبہ پر استقامت نہیں مل پاتی توبہ پر استقامت کا کیا طریقہ ہے ایک دفعہ توفیق عطا فرمانے والا ہے بندے کو اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے ہے کہ جب توبہ کر لی ہے کیونکہ توبہ کا رکن بھی یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ ہو اور ندامت ہو شرمندگی ہو تو اس صورت میں ہی توبہ ہوگی اگر ندامت نہیں ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا کوئی ایسا ارادہ نہیں بلکہ کرنے کا ارادہ ہے تو یہ در حقیقت توبہ ہی نہیں ہے اور اگر توبہ کے سارے ارکان پورے ہیں تو پھر اللہ تبارک وطاللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک وطاللہ توبہ پر استقامت عطا فرماتے تو اگر خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اور دعائیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے توبہ پر استقام نصیب ہو جائے گی ماشاءاللہ یہ عاصف رضا پوچھ رہے ہیں آپ کیسے ہیں ٹھیک اللہ تعالی شکریہ ماشاءاللہ یہ عبدال قیوم تعالی یہ پوچھ رہے ہیں کشمیر سے نماز تراوی میں صورت پڑھتے پڑھتے ایک آیت چھوٹ گئی تو کیا شریع کم ہے آیت چھوٹ جانے سے کوئی حرج تو نہیں ہے لیکن اگر معنی فاسد ہو رہا ہے تو اس میں حکم تبدیل ہو جائے گا ویسے تراوی پڑھتے پڑھنے کی سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی تو اس لئے حفاظ سے جب آیتیں چھوٹ جائیں عام طور پر حفاظ کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ اس کو دوسرے دن تلاوت میں پڑھ لیتے ہیں یا بعد میں یاد آنے کے اوپر جو ہے وہ اس حصے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں موبیل فون پر بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ جب موبیل سکرین پر کھلا ہوا ہو تو اس سکرین کے جس حصے پر کھلا ہوا ہے تو اس کو بلا وضو چھونا نہیں چاہیے عمران جعوید بھائی پوچھ رہے ہیں اگر نماز پڑھتے ہوئے رکعتیں بھول گئے اور چار فرض کی تین فرض پڑھ لی سلام بھی پھیر لیا بعد میں یاد آیا تو دوبارہ نماز پڑھ لی چار کی جگہ تین پڑھ لی چار کی جگہ پانچ پڑھ لی پھر پتہ چل گیا کہ ہاں اتنے ہو گئے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوئی دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی میرے پیسے بزنس میں لگے ہوئے ہیں میرے ہاتھ میں نہیں رہتے بلکہ رولنگ ہوتے رہتے ہیں تو کیا اب زکاة کا حکم ہوگا جی پیسے جو مال تجارت ہے جو ان کے پیسے رولنگ میں ہیں تو وہ یا کسی کے اوپر قرض کی صورت میں ہوتے ہیں اگر رو میٹریل کے صورت میں ہیں یعنی وہ جو پیسے ہیں ان کے اس کا مال موجود ہے یا پھر یہ ہے کہ کسی کو مال دیا ہوا ہے اس نے واپس کرنے ہے تو دونوں صورتوں میں زکاة تو لازم ہوگی قرض والی صورت میں ہوگی پورا ایک ساتھ وصول ہوگیا تو اس کے اوپر زکاة ہوگی ایک سال کی ہوگی تو اگر کئی سالوں کی ہے تو روزہ نہ رکھنا پڑے یہ نیت تو پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر یہ تھا کہ ہاں سفر میں تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی اب 92 کلومیٹر عام طور پر شریف مسافت بنتی ہے اس نے نوے کرنا ہے تو مسافت نہیں بنے گا لیکن ان کو تکلیف پریشانی کا سامنا اس میں ہو رہا ہے اب انہوں نے شریف سفر اختیار کر لیا تو رخصت تو بنے گی روزہ چھوڑنے کی لیکن اس رخصت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ اب جو ہے وہ چلائے گیا اب رکھنا نہیں شریعت نے اس روزے کے بدلے میں اس روزے کی قضاء کرنے کا حکم دیا ہے روزہ تو بھر صورت یا بھی رکھ لے یا بعد میں قضاء کرے روزہ تو رکھ نہیں پڑے گا ماشاءاللہ یہ محمد ارسلان ہے کہہ رہے افطار کی دعا پہلے پڑھنی چاہیے ہے بعد میں افطار سے پہلے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے عام طور پر جو افطار کے لیے دعا مروض ہے ریج ہے لوگوں میں اللہ میں لکس سمت تو یہ دعا یہ افطار کے بعد پڑھی آتی ہے ماشاءاللہ یہ مسعود رضا بھائی یہ کہہ رہے اگر ترابی میں نین آتی ہو تو کیا اپنی ترابی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ترابی بیس رکاتیں ہوتی ہیں تو کیا بندہ جو پہلے سے فریش ہو کر جائے کس طرح سے اپنا اعتمام کر جائے کہ اچھے انداز سے ترابی پڑھ سکتے اس حوالے سے کچھ مدنی پڑھ شاہد فرمائے ظاہرے کہ ہر شخص جب اپنے کام کرنے کی جگہ پر جاتا ہے اسلام ہم ڈال دیتے ہیں تو آپ دار الفصال سنت پر ان کی ٹائم میں کل کر کر سکتے مفضب کافی اسلام میں نے دعاوں کے لئے بھی ارز کیا اگر مخصر سی دعا بھی فرما دیں تو بڑی نوحہ اللہ ہمارے روزوں کو ہمارے تراویوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما رمضان کے سارے روزے اور رمضان کی ساری تراویہ پڑھنے کی سعادت اور توفیق فرما یا ربی کریم یا رحم الرحمن ہماری ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما جن جن نے ہمیں سنا جو جو موجود رہے اے اللہ ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی جو جو جائز حاجات ہیں اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفاعت فرما جن کی جائز حاجات ہیں اے اللہ ان پر نظر رحمت فرما صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق محمد معل اللہ وصحابی اجمائن برحمت یا رحم رحم درست محمد برسم